دوستو اللہ کا ایک پیارا سا نام ہے المغنیو آپ اس کو یا مغنیو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا معنی ہے غنی اور بے نیاز کرنے والا دوستو اس وضیفے کو کرنے کی کچھ خاص طریقے ہیں ایک خاص طریقے سے اس وضیفے کو پڑھنا ہے ایک خاص وقت کے اندر اللہ سبحان وطرح خاص نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا آئیے سب سے پہلے ہم اس کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے اس کو جان لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو کون سے وقت میں پڑھنا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں اور یا مغنیو کو پڑھنے سے پہلے اول اور اخیر کیا پڑھنا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں دوستو جو شخص اس پرابلم میں بہت زیادہ فسا ہوا ہے کہ اس کو پر کرد ہو گیا پیسو کے اعتبار سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہی سے روزی نہیں ملتی اور پیسو کے اعتبار سے بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں اور مشکلات میں وہ گھرا ہوا سمجھتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد فجر یا عشاء کی نماز کے بعد دن میں صرف ایک مرتبہ اول اور اخیر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھ کر یا مغنیو یا مغنیو آپ کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے فجر کے بعد یہ عمل آپ کر سکتے ہیں یا عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ آپ عمل کر سکتے ہیں جب بھی آپ عمل کے لئے بیٹھو تو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھ لو اس کے بعد گیارہ سو مرتبہ یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو پڑھو اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھ لو یہ عمل آپ عشاء یا فجر کی نماز کے بعد کر لیں اور اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سور مزمل کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی ہے آپ کے پریشانی پیسے کے اعتبار سے قرض کے اعتبار سے نوکری جوب کے اعتبار سے اور رزق کے اعتبار سے ہیں تو آپ یہ عمل ضرور کریں اپنے دوست حباب رشدار اور خاندان میں اگر کوئی شخص بہت زیادہ مفلیس اور غریب ہو چکا ہے اس کے بعد کرائے کو مکان کے کرائے کو پیسے دینے کے لئے نہیں ہے یا گھر کے اندر سبزی یا گھر کے اندر راشن اور کرانہ لانے کے لئے پیسہ نہیں ہے تو دوستو یہ عمل مستورات بھی لیڈیز بھی اپنے گھر میں کر سکتی ہے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس نام کی برکت سے اللہ کے اس پیارے سے نام کو پڑھنے کی برکت سے اللہ بے حساب مال و دولت دے گا اللہ آپ کو اتنا غنی کر دے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی دوستو اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا آپ ضرور اس وضیفے کے اوپر عمل کریں اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو